تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی ایم سو سوری گائز سو ہم لوگ لائیو جا رہے تھے تو ہم لوگ نے دیکھ لیے ہم لوگ نے سمیٹ تو دیا پر ہم لوگ سے گلتی ہو گئی تھی تو لائیو میں اب ہم لوگ نئی بنا پا رہے لائیو اور لائیو میں کچھ دکھا رہا ہے نا اس لیے ہم لوگ نئی بنا پائیں گے آئی ایم سو سوری لیکن میں بھابی سے ضرور کر ہوں گی کہ یہ والی ویڈیو اپلوڈ کر کے ہر زگا شیئر کر دیں اوکے گائز سو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ نے سمیٹ دیا ہے بس ہم لوگ کو اب بھابی کو بلانا ہے اور انکر رییکشن دیکھنا ہے یایس سو اب ہم لوگ چادہ جھاڑ لیتے ہیں اور بھی کچھ وہ فہراما ہوگا مطلب وہ اور بھی سمیٹنا ہوگا تو اب ہم لوگ وہی سب کرنے جانے بہت تھوڑا سا کام رہ گیا ہے اوکے گائز آئی ایم سو سوری اوکے تو ہم لوگ سٹارٹ کرتا ہے مرور جب تک آپ گائز بور ہوں گے تب تک آپ باتیں کر لیا کچھ بھابی سے ریلیٹیو سو گائز جلدی سے لائٹ آف کر دیں بھابی کو سنائی نہ دیں بھابی کیونکہ کچن میں ابھی جلدی سے لائٹ آف کر دیں ایرم آپ جائیے آنکھے بند کر کے لائیے کیوں ابھی روپٹ ہاں گائز جو سو گائز جو سو گائز میں کہہ رہی تھی یہ دیکھیں یہ ایسا سپرائز ہے کچھ زیادہ مطلب ایسا نہیں دیا ہم لوگ بہت جلد بڑا سا سپرائز دیں گے اب ہم لوگ اید میں بہت بڑا سپرائز دینے والے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ بلون لائیں گے اور بھی کچھ ہے وہ ہم لوگ بھابی اور اگر جمی بھائی کی چھٹی ہوگی تو ان کے حسابر کو میرا مطلب میں کو جمی بھائی بھولتی ہوں سو ہم لوگ ان دونوں کو سرپرائز دیں گے اوکی اوکی گائز سو ایرم جب تک آپ سے بات کریں گی اور ایرم پلیز جا کے آپ دور کے کہہ دیئے وہ لینے آرہیے جلدی سے ایرم ایرم جلدی سے آپ سمیٹھئے گائز یہ سب سمیٹھ دیتی ہوں گائز بھابی آگئی بھابی آگئی ایرم یہ آگئی یہ دا سو گائز یہ دیکھیں گائز ہم لوگ بہت ہی نرویس ہوئے بھابی تو نہیں آگئی ہم لوگ گئے کام سے ہم مجھے لگ رہا ہے بھابی ڈائٹیں گی بات میری بھابی ایسی نہیں ہے وہ ہم لوگ کو بہت ہی پیار کرتی ہیں گائز دیکھ سکتے آپ لوگ یہ ایرم کیا کر رہی ہے ایرم بتائیں گے ہیلو سو میں نے یہاں پہ پردہ کیچ دیا ہے اور وہ وہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح دکھاؤ اور اس طرف ویلکم لکھا ہے ایک دم وہاں پہ چلے گئے ہیں سو گائز ایک سیکریٹ ہے جو بھابی آپ کو بتائیں گی اوکی گائز سو اب ہم لوگ تھوڑا مجھے کم ہی لگ رہی ہے کسی چیز کی یوز کیا دو سو گائز میں سوچی رہی ہوں بھابی جلدی سا ہے تو ایرم کو میں بھیج رہی ہوں بھابی کو لانے کے لیے ایرم پلیس آپ جا کے بھابی کو لے آئیں گی سو گائز سو گائز اب ہم لوگ جا رہے ہیں اب بھابی کو لے دیں سو چلیے چلتے ہیں سو بھابی کا ریاکشن دیکھنے کے لئے بہت ایکسائٹیڈ ہوں ہاں سب کچھ یہ سب کر دو امیما یہی رہیں گے گائز کو پرابلم ہوگی تو آپ یہی رہیں گے گائز سے باتے کریے جب تک کہ بھابی آئیں گے بھابی کا ریاکشن ڈیکھیں گے یایس اکی جائے ہم جلری سے لے کے آئیں ادھر آؤ امیما پلیز گائز اب وہ بس لے کیا آ رہی ہے امیما بتا دے میں کیمرہ ادھر کر دوں گی گائز بس لے گائز بس آ رہی ہے گائز بس آ رہی ہے گائز بس آ رہی ہے گائز دیکھیں بھابی آ چکی ہے بھابی بھابی سرپرائز بھابی یہ سب ہم لوگ نے آنکھ کے لئے کیا ہے کیونکہ آپ کو ہوتھ میند کرتی ہے اس لئے آپ کو کیسا لگا مجھے بہت اچھا لگا میں بھابی بھابیو بنا نہیں جا رہی تھی اور میں سوچا ہے یہ کمرا کیتنا زیادہ فیلا ہوا ہے ابھی سب سمیٹھنا پڑے گا تم لوگوں نے سب سہی رہ دیا میری آدھی میہدہ تم لوگوں نے بچا لی یہ جب ہم لوگ کا فرض بنتا ہے اوہو اوکے اوکے ٹھیک ہے چلو سر آتے ہیں اس ویڈیو سٹیٹ کرتے ہیں چلیے چلیے نائی ٹون کرلو ہاں یا آرس بھابی وائی بن کر دو کیسا لگا آپ کو ہم لکھا بہت چھ لگا تو یہ رہا میرا سٹینڈ اور ایک اور لائٹ جلا دو کونسے ایک وہ وائلو تو یہ رہا میرا سٹینڈ اور مجھے سے پورا سٹینڈ کرنا پڑتا ہے لیکن دونوں کو نے سب کچھ کر دیا thank you so much کتا چھوٹا سا سٹینڈ ہے باگی جب میں گروہ کر جاؤں گی نا ویڈیو میں تو فرنہ بڑا سٹینڈ دے لوں گی اس کو میں مہدر لگا دو کسی نائی آپ کا کام کبھی میں جوڑا بہت اپنا میک اپ کو سمان کلک کر لیتی بھی یہ دو آبی کسی ہے اور یہ سٹارٹ کر دیں اس کو ہم نے پوئے رکھی ہم سٹارٹ کر دیا ہے سو کلوالی ویڈیو میں بھابی نے یہ دکھایا تھا یہی ہم لگ بھابی کے اپنے بھابی کے سوری بھابی کے نیلز میں ہم لگ لگائیں گے یہی بھابی یہی بھابی رکھو ہے یو کلوالی ڈزیس چلی بیٹھے ہیں تو آج آپ کو دیکھ ہیں کہ میں کیسے ویڈیو بناتی ہوں تو میں پہلے پورا اپنا سٹارٹ کرتی ہوں پھر میں کھاڑی ہوتی ہوں ایسے تو آج بہت تھگی میں کھاڑی تو نہیں ہوں گی کیا میں کوئی سٹریک کرنا سیدھا تھیھی تو لگ رہا تھا اور اب میں یہاں پہ فون اٹیج کروں گی اندر اس کے بعد میں فیڈیو بناوں گی یایس یایس بھابی بہر نا بھی ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں کیمرا مو کریں فون یایس میں یایس میں سو آپ لوگوں نے دیکھا کی میری پیاری پیاری کیوٹی کیوٹیوز نے کیوٹیز نے میرے لئے کتنا بڑیہ سرپرائز پلان کیا اور میری تھی ہلپ کری تو اب ان کے لئے کچھ تو کرنا بنتا ہے تو میں آج میک اپ کروں گی مہندی فنکشن کا اکی